السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں شیف زبیر دوستو آج میں آپ کے لئے سپیشل ریسیپی لائے ہوں لیمن چکندر کا جوس یہ پینے میں بہت لذیذ اور گرمیوں میں بہت موفید ہوتے ہیں تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ سے ہمارے کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو جائے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تو چلے آئے شروع کرتی ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چکندر کا جوس چکندر کا جوس کیسے بنتے ہیں ہم نے لئے دو عدد چکندر بڑے سس کا اور ہم نے لئے پانچ عدد لیمن لیمن کا چلکہ ہم نے ایسی اتارے ہم نے لئے توڑی سی کالی نمک نمک آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں کرتے ہو تو استعمال نہ کریں ابھی ہم نے چکندر کا چلکہ اتارنے ماشاء اللہ دے کہ اس کا کلر بہت پیار ہے اور جس بندے میں بھی خون کا کمی ہو یقین مانو ایک کپ دے میں آپ کا خون کا کمی وہ تیزی سے پورا کر سکتے ہیں ہم نے ایک بول پر میں نے برب ڈال دیا اور ابھی میں اپنی ساپ کے ساتھ کالی نمک ڈالتے ہو آپ لوگ اپنی ساپ سے ڈال سکتے ہو چکندر کو پیار دال لینے ماشاء اللہ دے کی کچھ ماشاء اللہ دے کی کلر کتنا پیار آئے سے ہم اس میں ابھی لیمن کو ایک کر لیں گے ماشاء اللہ دو چکندر سے کتنا سارا بن گیا ماشاء اللہ دو چکندر سے کتنا سارا بن گیا میں آپ لوگوں کو ذرا دکھا دیتا ہوں ماشاء اللہ دیکھیں جی اس کا کلر کتنا پیار آیا ہے بلکل خون کی طرح تو اس لئے خون کو بڑھاتا ہے یہ دو چکندر سے بن گیا اس میں پانچہ در لیمن بھی ہے اس میں میں نے کالی نمک بھی ڈال دیا اگر آپ لوگ نمک کو پسند نہیں کرتے تو بے شک نہ ڈالیں ابھی ہم ان پر گلاس میں سرب کر لیں گے ماشاء اللہ جی اب ہمارا بلکل چکندر کا جوس تیار ہے تو آپ لوگ جی اس میں ضرور ٹرائی کیجئے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لارہا ہوں ایک زبردست ریسیپی سپینش چیز اوملیٹ یہ بنانے میں انتہائی آسان اور کانے میں انتہائی لذیذ ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اگر ہمارا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے بلکا بٹن ضرور دبائیے ہمارا نو آنے والا ویڈیو آپ لوگوں کے پاس بروت فون جائے گی تو آپ شاہد زبیر کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی